زدہ عظیم سرکار شہادت فرزند رسول حضرت عبا عبداللہ الحسین اللہ الصلاة والسلام کی ذات اور واقعاً کربلا کے میدان میں جو قربانی کا تصور امام علی مقام میں پیش کیا ہے یہ قربانیاں کس کے لئے دے رہے تھے شہرت کے لئے عزت کے لئے حکومت کے لئے نام نموت کے لئے شہرت کے لئے صرف اور صرف اللہ کے لئے اللہ کا دین بچ جائے اللہ کا نام رہ جائے میرے نانا کا کام رہ جائے میرے نانا کی شریعت رہ جائے ابراہیم تم نے بیٹے کو زمین پر لٹایا تو آنکھوں پر پٹی باندھی نہیں ہے لیکن آؤ کربلا کے میدان میں ابراہیم اے کربلا اسماعیم اے کربلا کے سینے سے پرچی کا پھل حسین نے آنکھوں پر پٹی بھی نہیں آتی تھی اسماعیم جب گھر سے گئے ہیں تو پیاسے نہیں تھے بھوکے نہیں تھے لیکن کربلا میں جو قربانی دی گئی ہے ایک پیاسہ پیاسے کے سینے سے ایک بھوکا بھوکے کے سینے سے برچی کا پھلکتا ہے آسان ہے اور پھر واقعاً ارود کو پہنچا دی ارود کو کہ جس وقت اسی کربلا کے میدان میں اپنے چھے مہینے کے بچے کو نہیں امام آگیا واقعاً ایک قربانی اپنے ارود کو پہنچ گئی اور اس چھے مہینے کے بچے کو ان ظالموں کے سامنے پیش کر کے معلوم تھا امام کو کہ امام یہ پانی نہیں دیں گے شد نہیں ہے پر بخت آئیں کیا ان کو نہیں پتا ہے کہ سہمے میں چھوٹے پھڑے بچے ہیں اگر پانی دینا ہی ہوتا تو پہلے پانی روٹ دینا پانی بند نہ کرتے امام کو معلوم تھا کہ پانی نہیں دیں گے لیکن وہ جس تمام کر رہے ہیں دنیا کو پہچانوا رہے ہیں کہ دیکھو پہچان نہیں ہوں اور دیکھو حسین منزل امتحان اور منزل سر میں کس قدر استقامت ہے چھے مہینے کے گلے کے تین شعبے کا تین آسان نہیں ہے اور اس زخمی علیہ السر کو لیے ہوئے واقعاً پخ دینا آسان ہے سن لینا آسان ہے ورنہ جو حسین کے دل پر گزر گئی ہوگی اسے بیان کرنا بہت بچی ہے اور پھر ان تمام قربانیوں کے بعد چاہت کہنا اس قربانی کا بھی جہاں سر سجدہ خالق میں تھا یعنی واقعاً یہ تصور جو قربانی کا ہے جہاں سر سجدہ خالق میں ہے اور اس سر کو خسین نے خود سے نہیں اٹھایا یہ سر رکھا تو خسین نے اپنی مرضی سے لیکن خسین نے اپنی مرضی سے اٹھایا یہ جو اٹھا ہے تو اب نیزے پر اٹھا ہے اور پھر کمال کر دیا ہے واقعاً اسی کربلا کے میدان میں ان تمام قربانیوں کے بعد ہمارے چوتھے امام جن کا لقب ہی ہے سیدوں ساجدین ذین العاقدین کہ واقعاً پوری رات انہی لاشوں کے درمیان انہی جلے سے خیموں کے درمیان انہی لاشوں کے درمیان انہی جلے ہوئے خیموں کے درمیان سر سجدین خالد میں رکھے ہوئے آوازیں رہے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ علمن و تفدیقا جب تفلیم کی منزل دیکھو باپ کی قربانی کے بعد بھائی کی قربانی کے بعد چچا کی قربانی کے بعد خاندان کی قربانی کے بعد اصحاب اور انساء کی قربانی کے بعد یہ حمد یہ عوض یہ سب یہ استقامت انسان اوسان کھو گڑتا ہے انسان دیوانا ہو جاتا ہے اور چوتھے امام سر سجد خالق میں رکھے ہوئے آواز دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ اور اس قربانی میں جتنا حصہ سرکار شہادت اور ان کے اصحاب اور انساءر کا ہے اتنا ہی حصہ ہمارے چوتھے امام اور جناب زینب اور جناب کلسون اور ان خوادی میں کربلا کا ہے جنہوں نے نہایت ہمت اور حضلے کے ساتھ اس پورے راستے کو تیع کیا ہے اور اس پیغام کربلا کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام ہی نہیں بلکہ آج بھی یہ جو پیغام پہنچا ہے حسین مظلوم کی شہادت اور ان کی اس قربانی کا حقیقت میں یہ شاید ہم تک نہ پہنچتا اگر کربلا کے بعد یہ جناب چوتھے امام کے خطبے اور جناب زینب اور جناب کلسون کی قربانیاں نہ ہوگی یہ نہیں قربانیوں کا اثر ہے کہ جو آج ہم یہ عبادت یہ رونک یہ دعایں یہ مجلسیں یہ محفلیں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اسی قربانی کا اثر ہے قربانی ہر قربانی اپنا ایک اثر چھوڑتی ہے چھے جائے کی وظیم قربانی کیوں نہ قیام قیامت تک اللہ کا دین محفوظ ہو جائے رسول اللہ کی شریعت محفوظ ہو جائے بس ابھی